بسم اللہ الرحمن الرحیم شہدائے اہد اور سیدو شہدہ حضرت امیر حمزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضر ہوں پھر آپ مزید نبی شریف میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیں حضرت امیر حمزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا اور عزیز سلین ساتھی اور صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شدید محبت کرتے تھے بے انتہا محبت کا عالم تھا جتنے بھی لوگ ریگولرلی مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں جو مدینہ منورہ کے عداب سے اگاہ ہیں ان کا یہی معمول ہے اور بزرگوں کا بھی کہ وہ پہلے سید و شہدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر حاضر ہوتے ہیں سالے سواب کہاندیا پیش کرتے ہیں اور پھر حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں الحمدللہ ہم بھی مدینہ منورہ آنے کے بعد پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ججا کی بارگاہ میں نظرانہ اقیدت پیش کرنے کے لئے حاضر ہوتے ہیں پھر ہم اس کے بعد جائیں گے مسجد نبی شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں گے یہ مسجد رائٹ سائٹ پہ بنی ہوئی ہے بہت بڑی اور یہ ہمارے لیپ سائٹ پہ جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑی چھوٹی سی یہ جبل رومہ ہے یہ پی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگہ عود کے دوران تیر اندازوں کو مقرر فرمایا تھا وقت اس ٹائم رات کے دہی بجھ رہے ہیں لیکن ادھر بلکل اسی طرح رونک ہے جس طرح دن کا کوئی وقت ہو یہاں مختلف چیزیں بیچنے کے لیے سٹال بھی لگائے گئے ہیں میدانِ اہد اور مکبرہ جاتے ہیں شہد آئے اہد یہ چار دیواری میں ہیں اور ان کو چاروں طرف سے آپ ان کی زیارت کر سکتے ہیں میدانِ اہد کے اردگیر دیکھ بہت بڑی عبادی بھی ہے وجود میں آ چکی ہے جس کی وجہ سے یہاں کافی رونک محلوم ہوتی ہے سعودی گورنمنٹ نے اور مدینہ منفرپلٹی نے اس جگہ کو ڈیویلپ بھی کیا ہوگا ہے ایک جو نیفورم انداز نے اب ہم حاضر ہوکے حدیعہ کی ادھر پیش کریں گے حضرت امیر حمزر حضرت آرانو میدانِ اہد سے بلکل متزل اٹیجڈ یہ ایک عبادی بھی ہے جس طرح میں نے آپ کو بھی شروع میں عرض کی تھی اسی عبادی سے متزل یہ بھی ایک مارکٹ ہے بکالے چھوٹے چھوٹے بنے میں یہاں رائٹ سائیڈ پر یہ فلے گراؤنڈ ہے جہاں پہ اس عبادی میں رہنے والے بچے جو ہیں وہ اکثر آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں جب بھی آپ دور حاضر ہوں بکالے اس طرح بند ہے اور یہ جو یہ جو یہ جو شہدائِ اہد کی اجتماعی قبور ہیں وہ اس طرف ہے یہ سامنے یہاں آپ کو قریب سے جا کے دکھاتے ہیں اسلام اسلام یہ سامنے اگر آپ دیکھیں اندھیرہ ہونے کی وجہ سے شاید اتنا واضح نہ ہوگی بارکیپ یہاں سی اکروس وہ ہی ہیں اور یہاں ووڈس کے اوپر ہدایات لکھی ہوئی ہیں قبور پہ حاضری کے اداب کے مطلب باز کا یہاں پہ جلوگ آتے ہیں وہ اپنی ادم آگے ہی کی وجہ سے کچھ ایسے عمال مصروف ہو جاتے ہیں جو کہ پسندیدہ نہیں ہے وہ صحیب الشہداد رقا ربعا رضی اللہ فاطمت الزہرہ جدو اے دو وہاستی اللہ پر وردگا انہوں پیندے نے اللہ دی کائنات اللہ دا مقام اللہ ایک دفعہ سوچ دینے کر دینے اللہ کا اللہ سوچنے مفتاج نہیں ہے یار میں انہوں کس طرح واپر کرتے ہیں کیوں سیدہ میں شخدار دوں گے شہادت ہوئی ہے روح صلی اللہ علیہ وسلم پا قائدار ہونے رہے رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا قبول نہ ہو حضرت فاطمہ تزارہ رباستہ دے گئے دیکھو دیکھو جڑانا دعا قبول ہونے کی نہیں ایدرسل مقام جڑا دیکھو جہے اسے دینا کہ بڑا سٹک چی ہوگا تھے دو ہوتین سال پینل لاکھے بھی نہیں لہا ہوں اسے عشاء ختم کرنا دیکھو جیسے لگا ہوں اسے بانے ہے کھول اسے عشاء سیدھے ختم کرتا آپ پسر کو جانے آپ پسر کو جانے ہے آگے چلیں شدور پر جانے جب الے روح روح چلو ہاں 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 اس پہاڑ تو رحمہ تو پھر خالدین والی اس پہاڑ دے جڑھا سی جس نے بس وقت آنے کے او جگہ خالی ہو گئی اس پھر صور پر صور پہاڑ لائے کے بیک سائیڈ پر ساتھی نالہ گزر ٹھیک ہے ملکل اس پر ساتھی نالہ دے جو گزر کے پچھو دے بیک سائیڈ پر آکے اس پہاڑ رحمہ نے کونی تھی آکے اس پہاڑ دے آکے او تھی حضرت امیر حمدہ رحمتہ 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 حضرت همین حمدہ رحمتہ 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 رحمتے تھے کی حضرت محلتہ رحمتہ 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 حضرت محلتہ رحمتہ رحمتہ LRM تو جلدے آکے کیا نہیں یہ واقعہ یہ نہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھن رہا و مسضب بن عمیر تھی جو شہید ہوئے کیونکہ آپ بلکل ہم شکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ ہم شکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی یا حسن حسن بن علی جڑے صلی اللہ علیہ وسلم آپ شبیعہ رسول صلی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 علیہ وآل ہماروں کو یہاں پہ کھڑا کیا اور وہ مالے غنیمت انہوں نے یہی سنجھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور مسلمانوں نے خطہ لانے دے رہی ہے وہ نیچے اترے ہیں حضرت خالد بن ولی پیچھے سے گھومتے ہوئے جو ہملاور ہوئے ہملاور ہوئے ہملاور ہوئے اور پس سے اس نے اٹیک کر دیا اس کی وجہ سے بہت سے شہدادوں یہاں پہ شہید ہیں وہ اس جنگ میں شہید ہیں اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنڈان مبارک بھی شہید ہو گئے اور ایک دفعہ فواہ یہ پیوٹ گئی تھی کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے حقصت ہو گئے اور شہید ہو گئے ہیں وہ شنید ہوئے تھے وہ ہم شکل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہاں پہ سرکار امیر حمزہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت ہوئی اور آپ نے اپنی بہادری کے پیوش اور یہاں پر وہ واقع ہوئے تھا جب حضرت پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی شاہی ہوئی تھی سواہے تو وہ صبح پہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطerne کے لئے جاں کے لئے دکھل لائے تو وہ اُس وقعہ تنک سواہاں گرانتی ہیں تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راکست ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیے وہ نکلتے ہیں تو ان کی بیگم نے ان کے بولا تھا کہ آپ غصہ پتا لیں اور ان نے فرمایا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہلے وہ سل باہت میں تو وہ یہاں پر آتا روش رہی دلیتی اس جانگ میں آکے اور جب ان کو مطلب ان کی مجید نہیں مل رہی تھی آکر تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہاڑ کے اوپر جائے دیکھیں جا کے تو فرشتوں کو غصر دے رہا تھا غسیل الملائکہ کا لکبی نہیں یہ رائٹ سائیٹ میں ہمارے بڑی لائٹنگ سویھی ماہینے کا ڈالنہ میں ہی چاہیے رائٹنگ ہے یہ آپ سےہر کافی لہوں سے ہمیں سونا ہے کہ یہ رہے ہیں کہ دجار جب آئے گا مدینہ میں تو اس پہاڑی کی چوٹیی بیٹ مدینہ میں تو داخل نہیں ہو پائے گا مدینہ میں تو مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا اس پہاڑی کی چھوٹی بیٹھ کے وہ مدینے کا مزارہ کرے گا لیکن پریشتے آئیں گے اور ان کا وہ جو رفت چہرہ جواز کا وہ دچال کا وہ مور دیں گے اور وہ دمشقی طرف سرے جائیں گے اور وہاں پر جا کر رفتی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بچے آئیں گے اور ان کو جانا بسکتا ہوں گے چلتے ہیں بس پہاڑی اور کچھ اگر چکے ہیں یہ جو برساتی نالہ جو برساتی نالہ ہے اس کے مطالعے کی ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ اس برساتی نالہ سے ہوتے ہوئے حضرت خالد بن ولید جو کہ اس وقت کفار کے کیمپ میں تھے وہ اس برساتی نالہ سے ہوتے ہوئے ہیں اور پیچھے سے حملہ آور ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں مسلمان لشکر کو کافی نقصان اٹھانا پڑا اور ایک طرح سے اس جنگ میں شکست کا سامنے کرنا پڑا اور شہدہ بھی ستر سے زائد شہدہ جو ہیں وہ ہے جن میں اثار کردہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت ہوئی اب ہم چلتے ہیں مسجد نبی شریف کی طرف حاضری کے لئے امید آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا موسیقی